مدین میں انتخابی مہم زور پکڑ کے ریلیاں اور کارنر میٹنگز میں شہریوں کی بڑی تعداد نظر آنے لگی مزید تفصیلات جانتے ہیں مدین سے رفاقت علیہ رائی کی اس خصوصی ریپورٹ میں الیکشن کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں میدوار بھی اپنی سرکر میں تیزر رہے ہیں کارنر میٹنگوں، ریلیوں، جلسوں میں تقاریر کر کے عوام کو اپنے انتخابی نشان کی جانب راگ کیا جا رہا ہے مدین میں دو قومی اور پانچ طبائی اسیمبلیوں کی نشستوں پر مختلف مذہبی و سیاسی جمعیتوں کے میدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں مدین میں قومی اسیمبلی 1 اینے 222 پر پاکستان پیبلیس پارٹی کے میر غرام علی ٹالپور میدوار ہیں ان کے مدے مقابل گرینڈ ڈیموکٹس الائنس کے میر حسین بکش ٹالپور ہیں قومی اسیمبلی بدین 2 اینے 232 پر جی ڈی اے کی طرف سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا الیکشن کے میدوار ہیں ان کے مدے مقابل پر پاکستان پیبلیس پارٹی کے سردار رسول بکش چانڈیو اور پاکستان پیبلیس پارٹی کے نراز امیدوار سردار کمال خان چانگ ازاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ عزیز اللہ ڈیر وپاکن تیری کے انصاف کے امیدوار ہیں سبائی اسیمبلی کے حلقہ پیس 68 مارتلی پر پاکستان پیبلیس پارٹی کے ڈاڑا محمد حالے پورٹو ان کے مدے مقابل جی ڈی اے کے منطور خان نزامانی امیدوار ہیں سبائی اسیمبلی کے حلقہ پیس 79 تلہار پر پاکستان پیبلیس پارٹی کے میر علا بکش ٹالپور ان کے مدے مقابل جی ڈی اے کے میر عبداللہ ٹالپور ہیں صبائی سیملی کے ہلکا پی ایس ستر ٹنڈو باغو پر پاکستان پیولیس پارٹی کے امیدوار ارباب امان اللہ ان کے مدے مقابل جوڈیے کے حسنان مرزا امیدوار ہیں صبائی ہلکا پی ایسے قطر بدین پر پاکستان پیولیس پارٹی کے تاج محمد ملا ان کے مدے مقابل جوڈیے کے حسام مرزا اور کمال چانگ بھی ازاد امیدوار کے طور پر حصہ لے رہے ہیں صبحی حلقہ پی ایس بہاتر گرارچی بر پی 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 کے محمد اسماعیل راہو ان کے بعد مقابل جو ڈی اے کے ایڈوکیٹ امیر ازاد پمر ہیں بدین کے ٹوٹل میل فی میل ریجسٹرڈ نو لاکھ بیالیس ہزار ایک سو چھتر ووٹر کے لیے بدین الیکشن کمیشن نے چھ سو ترانویں پولنگ اسٹیشن تائم کیے ہیں جن میں ایک سو انسٹھ نارمل دو سو اٹھاسی حساس اور دو سو چھالیس انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن قرار دیے گئے ہیں حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے بیندہ سب کیے جائیں گے نارمل پولنگ اسٹیشن پر چار پولیس اہلکار جبکہ حساس پر پانچ سے چھے اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر سات سے آٹھ پولیس اہلکار تائینات ہوں گے کسی بھی ناکھشکوار واقعی کی صورت میں رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری ہائی الیٹ ہوگی جو دس منٹ کے اندر متلکہ پولنگ سٹیشن پر پہنچ جائیں گی عام انتخابات کی سیکورٹی کے لیے پانچ ہزار پولیس سے زائد پولیس ایلکار حصہ لیں گے کامرامین عظیموان کے ساتھ رفاقت علی آرائیں وائس نیوز بدینگ